مغفرت کا اشرا آیا گزر گیا دوزہ سے نجات کا اشرا جس کو حضور نے اتنے میں ندار فرمایا ہے کہ یہ جہندم کی آتھ نجات پانے کا اشرا ہے وہ بھی نصف گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اسی طرح ایک دن میں زندگی نے بھی گزر جانا تھا نہ جانے اگلے سال میں ہم میں سے کس کا نام زندوں میں ہونا ہے کس کو یہ مہینہ نصیب ہونا ہے اور کس کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہونا اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے ایک نہیں حضور علیہ السلام کا صدقہ مغفرت کی سندتا فرما دے اب وہ عمال تو نہیں کر پائے جن کو اللہ کی بارکہ میں پیش کر کے کہا جائے کہ اللہ ان کے بدلے میں ہمیں معاف فرما دے وہ صدقہ رحمت کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عزیم دن ہمارے دراموں کو معاف فرما دے میں نے صرف تھوڑی دیرہ افسر کلام کرنا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب المدان کی آخری رات ہوتی ہے نا تو زمین و آسمان روتے ہیں صحابہ نے اس کی کہ یا رسول اللہ ان کو کیا عمد ہوتا ہے حضور نے فرما دے ان کو کوئی عمد نہیں ہوتا وہ میری عمد کے لیے روتے ہیں کہ آج ان سے وہ وہینہ جدہ ہو رہا ہے جس میں دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے جس میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے جس میں بخشش کے دروازے کھول دیا جاتا ہے یا زمین و آسمان روتے ہیں تو اہر مقصدبان میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مقاطب کر کے کہوں گا پھر آپ سے درخواست کرو گا امیلی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہنا چاہیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری عمد کو پتا چلتا ہے رمضان میں کیا ہے تو وہ دعا پھرا کرے کہ یا اللہ سالہ سال ہی عمدان قبولی نہ آتا فرما دیا کر کیونکہ اس پر دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے اور توبہ کو معاف کیا توبہ کو قبول کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اہر جمعہ تو لیتا ہے آج آنے والی رات ممکنہ طور پر شوی خدر ہے امام حسن عزی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں اللہ سات لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اور جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو ہر کھڑی اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اور جب اس شبع قدر آتی ہے تو اللہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو کیا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے ایک پر دل سے آج اٹھا کے طرح اللہم اجیدی من اللہ ایک پر سکھ ہے اللہم اجیدی من اللہ یا اللہ میں جہنم کی آج سے نجات عطا کر دے یا اللہ میں جہنم کی آج سے نجات عطا کر دے حضور علیہ السلام سے قضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دواری موجود ہے یا رسول اللہ عبد شب قدر کو پانو تو کیا دعا کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اچھانا پر کہنا یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے ایک بار سب کہہ دو یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے تم معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے یا اللہ غرب پرماؤں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے حضور علیہ السلام نے ش� فرما دے کہ دب دعا مانگو نا تو اس طرح نا مانگو کہ یا اللہ اگر ہو تو دے دے اگر ہو سکے تو دے دے اگر ممکن ہو تو دے دے حضور فرماتے ہیں اللہ کہ ہاں نام کے ممکنات کا تصور ہے ہی نہیں تب اللہ سے مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ دے بہت ہو یا اللہ ہمیں عطا فرما جو ہم مانگ رہی ہیں ایک بار صدقے دل سے کہو یا اللہ ہمارے گناہ و قباب فرما دے اللہ مانگ رہے حضور علیہ السلام جنو اگر ہے حضور علیہ السلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ اس جنہیں لبی میں ہاتھ اٹھائی ہیں دعا کر رہا ہے اور عرض کر رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانتا ہوں کیونکہ تم میرا رب ہے اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تجھ سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا یا اللہ تُو ہی مجھے دینے والا ہے اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں حضور علیہ السلام نے صحابی سے ارشاد فرمایا جاؤ اس کا کہا کے کہو اللہ اس کے دعا کی طرح متوجہ ہے اور جس محبت سے اللہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو ضرور اعتاق برمائے گا اللہ صحیح یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم بھی تجھ سے اس یقین سے مانگ رہے ہیں کہ تُو ہمارا عراض ہے تیرے سبا ہمارا کوئی نمی ہے یا اللہ حضور علیہ السلام کو صدقہ ہماری توبہ قبول فرما لے ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور یہ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے شرمندہ ہوتا ہے گناہوں پہ گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور گناہوں پہ اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آزر ہوتا ہے اور یا اللہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ بار ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھ سے باپی مانتا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پرشتوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے سے حیاء کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرا فقیر بن کے میری بارگاہ میں حاضر ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے اگر دعا قبول نہ کروں مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے شیخ صادیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے دعا قبول نہ کروں شرط کیا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو ہم تو ہی اللہ تعالیٰ تیرے سے یہی عرض کرتے ہیں کہ تُو سب سے بڑا قریب ہے اور ہم سب سے بڑے گناہگار ہیں یا اللہ ملک ایسیاں کے امام بن کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہاتھ رمضان اور مبارک اس آخری جمعے میں ہم سب کی مغفرت فرمات ہیں ہم سب کی مغفرت فرمات ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص خیامت کے دن اللہ کی حضور حاضر ہوگا میں دیکھنا ہوں مسجد میں کئی آنکھیں اشکار ہیں کئی آنکھیں اللہ کے خوف سے رو رہی ہیں ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور چن کو نہیں رونا آتا اللہ کی یاد میں ان کو ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ قیاد میں رویا کرو ضرور نہیں ہے کہ مجلس میں رو اکیلہ کے رات کو اپنے کمرے میں ساکر اللہ کے خوف سے طرپ طرپ کر رویا کرو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے اپنے جسم کی آزا اس کے گناہوں کی خواہیان دل میں شروع ہو جائے گی اللہ اکبر قیامت کے دن لیا ہے یہ اپنے جسم کے آزا جن کی تسکیل کا یہ ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف قوائی دینا شروع ہو جائے گی حضور فرماتے ہیں انشاءاللہ کے حضور حاضر ہوگا یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے اپنے جسم جسم اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں قوائیان دینا شروع کر دے گے یہاں تک تو حکم ہوگا کہ اس کو جھلو ملے جائے گا ہے قریب ہوگا کہ پریشتہ اس کو قسیل کے جھلو ملے جائے اس کی آن کا ایک بال کہے گا یا اللہ میں تجھ سے پریاد کرنا چاہتا ہوں اللہ فرمائے گا کہوں کیا کہنا چاہتے ہو وہ بال کہے گا یا اللہ ویسے تو یہ بہت بلادار دا ہے لیکن ایک دماغ تیرے خوف سے اس کی آن جو بے آسو آیا تا اور پہو سانسو زدین کیا تھا اللہ فرمائے گا میرے خوف سے رویہ آتا جاؤ اسے خوف سے اس کے سارے بڑے ہیں اس کو جب لکھ ملے ہو یا اللہ ہمارے طبعہ تنی آن میں رولے والی آن کتا بروا دے تنے خوف سے رولے والی آن کتا بروا دے یا اللہ میں محب فرمائے حضورﷺ بروا دے اسے ایک آسو کے قدرت اللہ تعالیٰ پوری گناہ و قباب فرمائے گا سارے گناہ و قباب فرمائے گا حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کوئی ایسا عظمتی ہے تو بغیر حساب کے جنت جائے گا حضورﷺ نے برمایا ہاں بلکل ہے ہاں بلکل ہے احمد بن حمد کی حدیث دائے ہیں حضورﷺ نے برمایا بلکل میرا حساب متی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں دائے گا عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے حضورﷺ نے برمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کہ اللہ سے معافی مانگا کرتا ہے رو رو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے جمعت اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی بارگاہ میں گرگران کے ارز کرو یا اللہ ہمیں محب فرما دو یا اللہ ہمیں محب فرما دو پھر بزیر مادود ہے اور حضورﷺ برما دے تمہارا رب حیاء کرنے والا ہے اور اسے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آئے اور اسے خانی بھیج دیں یا اللہ ہم تیرے دروازے پہ آکے تجھ سے عرض کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو محب فرما دیں ہمارے گناہوں کو محب فرما دیں بس محلہ حیاء والا ہے اور جو اس سے حیاء کرتا ہے میری آخری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نواز دیتا ہے جلدی سب بھی بات پر اختتام میں لے جاتا ہوں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں بات کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے حیاء کرو اللہ سے حیاء کرنا سیکھو جو اس سے حیاء کرتا ہے وہ اس سے حیاء کرتا ہے حضورﷺ فرما دیں قیامت کے دن ایک شخص جب ساری دنیا آئے کہ نہ سب میزان کی در پاڑے ہوں گے سب کی خواہش ہوگی کے حساب قائم ہو کاش ہمارا یہ جنت کا فیصلہ ہو جائے کاش ہماری محفلت ہو جائے حضورﷺ فرما دیں ایک اجیب بزنگ ہوگا میدالِ بیشن میں حضورﷺ فرما دیں وہ میدال میں بیشن میں آئے گا تو جہلم کی طرف توڑ لٹا دے گا جہلم کی طرف دھوڑ لٹا دے گا پریشتہ کہے کہ کہاں ہوں وہ کہے گا مجھے جہلم میں چلال لگا لیے گا میں جہلم میں پیشن ہا ہوں جہلم میں چلال لگا لگا لیے پریشتے کہے کہ کیا کر رہا ہے آجا میزال پہ جائے پہلے آبان کو دول دیے جائے کیا پتہ کہ اللہ کا پیس نہ ہو جائے وہ کہے گا مجھے چحلیم کی طرف چھالے دو اللہ پرشتوں کو برمائے گا اس کو میری بارگاہ میں پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ برمائے گا کہا جا رہا تھا کہے گا یا اللہ چحلیم کی طرف جا رہا تھا کہا چھو آ جا رہا تھا جب انسان بھی قیم نہیں ہوا وہ کہے گا یا اللہ تیرا سامنا کرتے کہ اللہ کی بارگاہ چچ سے آیا ہے کہ اللہ تو مجھے تجھے آزار دیتے ہے یا جا جلد کی طرف جلدہ بڑا قریب ہے یا اللہ اسی طرح ہمیں ابھی جلد سے جلدہ دے ہمیں تج سے آ رہی ہے یا اللہ ابھی جلد سے جلدہ دے ہمیں جلد پر آدھر برمائے امام باقی صدر اس کو بھائے گے حضور فرماتے ہوں خیامت کے دل ایک شخص کے لیے جہلوب کا بیصنا ہوتا ہے گا وہ کم آگا اس کو جہلوب میں لے تو پرشتہ اس کو گسیٹ کے جہلوب میں لے دارہے ہوگی گسیٹ کے اسے جہلوب میں لے دارہے ہوگے وہ پلٹ کیا رہا ہے دول پر بیچے دیکھے گا پھر کچھ کھ لائنا پھر ملٹ کے پیچے دیکھے گا پھر کھو ان سے بگ ساید بھائے پلٹ کر بیچے دے گا اللہ قریب فرمائے گا اس کو میری بارگاہ میں واپس لے گا اس کو واپس لے گا میری بارگاہ میں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا پیچھے کیا دیکھ رہا تھا بار بار مڑھ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا وہ کہے گا یا اللہ یہ حضور فرمائے حدیث ایمان باقی میں نکل کیا ہے حضور فرمائے وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ کچھ سبرت ہے کیا نا تو تیرا فرمائے یاد آیا کہ اللہ بچ میں محلہ ہو رہے ہیں یا اللہ جعلم کے جانا آتا پھر کچھ سمجھتے کیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا اس لیے دیکھا تیرا پروان یاد آئے کہ اللہ کے صورت کون ہے جو قلوب کمانت کرے گا یا اللہ جب پھر کچھ جعلم کے قریب پہنچ گیا تب اس لیے پیچھے دیکھا تیرا پروان یاد آیا اللہ تک میں تم من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے اس کو جعلم کی دور ہوئے تھا اس کو چھنے کی طرف نہیں تھا بس اللہ سے حیاء کرو تو پھر وہ بھی بڑا حیاء کرنے والا ہے وہ بھی اپنے محمد کو معاف فرمانے والا ہے وہ بڑا قریب ہے وہ بڑا قریب ہے ایک عقیق مسلم کیا آپ کے آگے عرض کر دوں حضور علیہ السلام قرماتے ہیں حضور نے فرمائے ایک شہر صلی اللہ کے حضور حضر ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کو آمال لامہ اس کو دے دے گا کہ اس کو پڑ حضور صحابہ کہتے ہیں حضور یہ بیان کرتے ہیں وہ اتنا مسکرہ رہے تھے کہ حضور کے دندان مبارک کی چمک ہمیں نظر آ رہی تھی صحابہ کہتے ہیں حضور مسکراتے جا رہے تھے اور یہ بیان کرتے جا رہے تھے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرتا جا رہا تھا اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اپنا آمال لامہ پڑھ صحابہ کہتے ہیں جو حضور مسکراتے جا رہے ہیں حضور کے دندان نظر آ رہے ہیں حضور اتنا مسکرہ رہے ہیں اور حضور بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندہ بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرتا جا رہا تھا مسکر میں معذود ہے حضور نے فرمائے جب اس نے گناہ بیان کر لے گا تو اللہ فرمایے گا کہ اچھا پھر ایسا کار وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا چھوٹے چھوٹے بیان کر دے گا اللہ ورمائی کا اچھا ایسا کر یہ تیرے جتنے جو گناہ ہیں ایک کو میرے نیکیوں میں بدل دی کہا یا اللہ ابھی بڑے بڑے تو باقی ہیں ابھی بڑے بڑے تو باقی ہیں کہا چھوڑ کیوں رہا تھا کہا یا اللہ تجھ سے حیاء آ رہی تھی محمدزون کہتے ہیں اس سے بتا جناہ جو اللہ سے حیاء کرتا ہے جب وہ دنیا سے گئے تو اپنے ہم اثر بزرگ کو ملے اس نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو کہا کہ بای عزید مستامی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا اللہ جب فقیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو لے کے جاتا ہے کچھ لینے جاتا ہے خالی ہاتھ آیا موسیقا موسیقا موسیقی 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 ستائیس مشاب کو جہاں خط میں خواج نہ ہوگا جہاں ذکر ہوگا اللہ کا وہیں انشاءاللہ صلات و تصبیح بھی ادا کی جائے گی اس رات کو شکر کریں ساتھ آکے